وَمِن سِيَّاتِ آمَالِنَا وَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَأُو وَمَنْ يُدْلِلُ فَلَا عَدِيَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّهُ يَبْعَسُ هَذِهِ لِأُمَّتَهِ عَلَى رَعَسِ كُلِّ مِعَاتِ سَنَةٍ مَّنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سِيَّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سِيَّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ الصَّلَاتُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سِيَّدِيَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سِيَّدِيَا حَبِيبَ اللَّهُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد و سلام اور درود و سلام کے بعد انتہائی واجب الاحترام پیارے بزرگو پیارے دوستو پیارے بھائیو اور نگینہ ٹی بی سے سمات فرمانے والے تمام مرد و خواتین آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنن ابن دعوت جن نمبر دو صفحہ دوستو اکتالی سے سمات کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَسُ حَاذِهِ لِأُمَّةَ عَلَىٰ رَائِسِ كُلِّ مِعَاتِ سَنَدٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا کہ اللہ تعالی میری اس امت کے ہر سو سال کے سرے پر ایک مجدد کو پیدا فرمائے گا جو دین کی تجدید کرتے رہیں گے یہ فرمان علی شان اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اب مزید کسی نبی نے نہیں آنا لیکن اللہ تعالی میری امت کے ان احباب کو جنہیں قرآن اولیاء اللہ کہتا ہے ان کو یہ عزاز عطا فرمائے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر جو اپنے اپنے ادوار میں معاملات آگے پیچھے ہوئے ہوں گے ان کو وہ درست فرمائے گا یہ بات بلکل سمجھ میں اچھی طرح رہنی چاہیے کہ کوئی بھی مجدد دین میں نئی ایجاد کرنے نہیں آتا بلکہ دین میں آنے والی خرافات معاملات کی خرابی باتوں کو آگے پیچھے کیے جانا کا جو عمل ہے اس کو اس کی اصلی حالت میں لے کر آتا ہے یہ کام اس لیے کیے جاتا ہے کہ لوگوں کی عدم توجہگی یا تحمد پرستی یا معاشرے کے رسم و رواز کی وجہ سے جو اسلام سے دوری ہو جاتی ہے اور اس دوری کے نتیجہ میں بہت سی باتیں نئی پیدا کر دی جاتی ہیں ان کو درست کیا جائے گا تو یہ بات اپنے ذہن نشین رکھنی ہوگی کہ تجدید کرنے والا کوئی نئی بات نہیں لے کر آتا بلکہ پرانے ہی معاملات کو درست کرتا ہے پرانے معاملات کون سے جو تعلیماتِ قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو معاملات ہیں ان کو وہ ٹھیک کرتا ہے اب اللہ تعالیٰ نے ہر سو سال کے سرے پر یعنی کہ ہر صدی میں ایک مجدد کا اس معاشرے میں اس امت میں ظہور فرمانا ہے وہ پیدا ہوتا ہے پلتا ہے پڑتا ہے پھر دین کے معاملات کو درست کرتا ہے اب اس میں اس پر یہ خاص احسان ہوتا ہے کہ چونکہ اس کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے فرما چکے ہیں تو اس کی پدائے سے ہی اس کے معاملات بہترین طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی خاص انعیت ہوتی ہے انہی انعیت یافتہ لوگوں میں ایک عظیم شخصیت محبوب سمدانی امام ربانی کندیل نورانی مجدد الفثانی شیخ آمد سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ کا نام ہے جو نو سو اکتر ہجری میں پیدا ہوئے اور ان کو مجدد الفثانی کا لفظ اس لیے عطا ہوا لقب عطا ہوا کہ یہ ایک ہزار سال کے سینے پر پیدا ہوئے جب ہزار سال پورے ہونے والے تھے تو ان کی پدائش ہوئی اور انہوں نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت سے جو بگاہ اس دور میں پیدا ہو چکے ہوئے تھے جس کا ایک اہم ذمہ دار بادشاہ اکبر تھا اس کا مقابلہ کرتے ہوئے ان خرافات کو بند بھی کروایا اور دین کو اس کی اصل حالت میں واپس لے کر لے میں ایک دنیاوی مثال کے طور پر آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر کوئی چیز ہم موٹر سائیکل لیتے ہیں گاڑی لیتے ہیں کسی کمپنی کی لیتے ہیں تو ہر کمپنی ہر چیز کے علیدہ طور پر پارس اور ضروریات ہوتی ہے اب ایک بندہ موٹر سائیکل لیتا ہے اس کو چلاتا ہی رہتا ہے چلاتا ہی رہتا ہے اس کے پرزے خراب اس کے معاملات خراب پھر وہ جاتا ہے اس کمپنی کے پاس کہتے ہیں اس کے اندر پرابلم آ گئی ہے تو وہ کمپنی اسی کمپنی کے پرزے ڈال کر اس کو اس کی اصلی حالت پر لے کر آتا ہے وہ یہ نہیں کرتی کہ ایک کمپنی کی موٹر سائیکل یا گاڑی ہے تو دوسری کمپنی کے پارس اس میں لاکمہ لگا یہ نہیں وہ کرتے وہ کہتے ہیں جناب یہ میں کسی کمپنی کا نام اس نہیں لے رہا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی کی ایڈورٹائزنگ کر رہا ہوں میں کسی کو صرف سمجھارا چاہا رہا ہوں کہ ایک کمپنی اپنی پروڈکٹس کے اندر اپنی چیزیں استعمال کرتے ہیں باہر سے لاکر چیزیں نہیں ڈالتی یہ دین اسلام یہ پوری دنیا کے لئے کیامت تک ایک مکمل نظام حیات دین کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے اب نہ اس میں کوئی نئی چیز لاکر ڈالی جائے گی نہ اس میں سے کچھ نکالا جائے گا بلکہ اس کی موجودہ چیزوں کو ہی اگر کہیں گرد لگتی ہے اگر کہیں زنگ لگتا ہے تو اللہ اپنے دوستوں کے ذریعے اس کی بہترین رپیرنگ کروا کر اس کو اس کی اصلی حالت میں واپس لیا رہا ہے یہ اس کی بڑی سادہ سی آسان فہم میں مثال ہے کہ اگر گرد پڑ جائے تو اس کو پھیکا نہیں جاتا بلکہ صاف کر لیا جاتا ہے جو کوئی چیز خراب ہو رہی ہو اس کو اسی کمپنی سے لاکر رکھا جاتا ہے تو دین اسلام قرآن و حدیث کے اوپر دلیل کرتا ہے اللہ کے بیجے ہوئے ولی جو تجدید دین کا کام کرتے ہیں ان کو اصل حالت میں واپس لے کر آتے ہیں اضافہ کوئی نہیں کرتے ہیں کوئی نیا کام کوئی نہیں کرتے ہیں اب مجدد پاک جس وقت پیدا ہوئے تھے تو دین کے اندر بہت سی خرافات پیدا ہوئی تھے آپ نے ان کو نکالا اصل کام کی طرف واپس لائے اس لیے ان کو مجدد کا عہدہ بھی عطا کیا گیا اور یہ سلسلہ چشتیا سے بھی ان کا تعلق ہے قادریہ سے بھی ہے اور نقش بندی سلسلہ سے بھی ہے لیکن ان کا اصل تصرف جو تھا برے صغیر پاک و ہند سمیت پوری دنیا میں سلسلہ نقش بند کے طور پر مقبول ہوا اپنے والد اگرامی حضرت عبدالعہد اللہ رحمہ سے سلسلہ چشتیا سے ستائیس میں واسطے میں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتے ہیں سلسلہ قادریہ میں شاہ کمال کیتلی اللہ رحمہ سے پچیس واسطوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتے ہیں اور سلسلہ نقش بندیہ میں حضرت باقی بللہ اللہ رحمہ جو ان کے شیخ کامل تھے ان کے ذریعے اکیس سلسلوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی رکھتے ہیں اور اکتیس واسطوں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ان کا نسب ملتا ہے اور اسی لیے ان کے نام کے ساتھ فاروقی بھی لکھا جاتا ہے اور جب کبھی آپ کو یہ ایسی بات سنتے تھے یا دیکھتے تھے تو آپ کو جب جرال آتا تھا تو آپ فرماتے تھے یاد رکھو ہماری رگوں میں فاروقی نسب بھی شامل ہے اور خاص طور پر جب کبھی کہیں آپ کو یہ پتا چلتا کہ کسی نے جان بوجھ کر یہ معاملہ کیا ہے کہ خطبے میں چاروں خلافہ کے ناموں کو حضف کرنے کی کوشش کی ہے تو اس پر آپ بڑا سخت ایکشن لیتے تھے لیکن ویسے عام زندگی میں سنسلہ نقشبندیہ کے طریقے سے ادہائی نرمی سے آپ نے ہر چیز کا پقابلہ کیا نرمی طبیعت میں تھی اور استقامت آپ اس کا عملی نمونا تھی یہ نہیں ہے کہ نرمی ہے تو گھر بیٹھ گئے تھے نہ 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 اس کے باوجود آپ نے پوری استقامت کے ساتھ اپنے معاملات کو سارے احسن طریقوں سے پورا کیا آپ کے دور میں جو سب سے بڑا فتنہ تھا وہ تھا جلال الدین اکبر یہ ہندوستان کا بادشاہ تھا اور تھا مسلمان لیکن اس نے فیرون کی طرح خدای دعویٰ کر دیا تھا فیرون بھی پہلے دعویٰ نہیں کرتا تھا اس چیزے اس نے بھی اپنے دروازے کے آگے لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ نے اس نام کی بھی اس کو جو ہے نا چھوٹ دے دی جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا یا اللہ اس کو تباہ کر دے فرمایا مجھے اس کے دروازے پر لکھا بسم اللہ نظر آ رہا ہے پھر اس کو محل سے لکھالا اور سمندر میں غرق کر دیا تو یہ اکبر بادشاہ تو تھا اس نے بھی خدای دعویٰ کیا یہ سجدے کرواتا تھا اور جو سجدہ نہیں کرتا تھا یہ اس کو قتل کروا دیتا تھا یعنی بادشاہ وقت حرام کان کروا رہا ہے اور نہ کرنے والے کو قتل کروا رہا ہے اگر کوئی اس روش پر چلتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ وہ یزید سے شروع ہو کر سارے فیرون اور دوسرے جتنے بڑے بڑے کفر کے نمائندے تھے انہی کی راہ پر چل رہا یزید نے بھی کہا ناحق کا ساتھ دو حضرت امام حسین نے فرمایا جان جا سکتی ہے ناحق کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا اب مجدد پاک کو بھی اس بات کا بڑا دکھ لگا ہوا تھا کہ یہ اکبر بادشاہ خدای دعویٰ کر کے بیٹھا ہے اور یہ قتل کرواتا ہے تو آپ کے مریدین جن میں خان خانہ خان آزم سید حیدر مرتضی خان یہ خانہ خانہ اور یہ تمام جو لوگ تھے جو اکبر کے دربار میں تو ہوتے تھے لیکن مرید مجدد پاکے تھے آپ نے پھر ان کے ذریعے اکبر بادشاہ کو سمجھایا تو اس نے اتنی نرمی کی کہ کام نہ کرو گا لیکن جو نہیں کرے گا مجھے سجدہ اس کو میں اب قتل نہیں کرو سجدہ پھر بھی کرواتا تھا سجدہ پھر بھی کرواتا تھا تو ایک دن پھر اللہ کے حکم سے ایسا معاملہ ہوا کہ خود ہی دعویٰ کر بیٹھا کہ آج دین اکبری اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں مقابلہ ہوگا خود ہی کہنے لگا اور پھر خود ہی دو دربار بنا دیئے ایک دربار اکبری اور ایک دربار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور بدبختی دیکھئے کہ دربار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خستہ حالت میں بنایا اسے ایسی بکار بکار چیزیں لگوا گئے دربار لگوا دیا اور دالے اور جو اس کی نظر میں ہلکی چیزیں تھی وہ ساری ادھر کھانے کے انتظام میں رکھوا تھی اب اس اکل کے اندے کو یہ تو پتہ ہی تھی تھا کہ یہ اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہے کہ جنہوں نے کھانے پینے کے لیے تو زندگی گزاری نہیں ہے اور جن کے اصحاب اصحاب صفحہ کے چھبوترے پر بیٹھنے والے ان کے پاس ایک ایک خجور ہوتی تھی اور کئی کئی دن جب شدت کی بھوک لگتی تھی برداشت سے باہر ہو جاتی تھی تو وہ خجور نکال کے اس کو ایک مرتبہ چوز کر اپنے پیٹ کو تسکین دے کر واپس اس کو زمان لیتے تھے اور کافر ان سے آ کر کہتے تھے کہ جناب آپ ہمارے پاس آ جائیں ہم آپ کو کھانے بھی دیں گے لباس بھی دیں گے سہولیات بھی دیں گے پیسے بھی دیں گے تو وہ صحابہ فرماتے تھے تیرا سارا کچھ ہو سکتا ہے مگر ادھر ایمان ہے یہ ہمیں کہیں نہیں مل سکتا ادھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کا دیدار ہے ہمیں اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی نعمت نہیں چاہیے یہ ہے شروع سے ایمان والوں کا طریقہ یہ نہیں پریشان ہوتے کھانے پینے سے رہنے سے قیدوں سے یہ پریشان نہیں ہوتے یہ بڑے حوصلے والے ہیں بس فیرونوں کو یہ سمجھ نہیں آتی وہ سمجھ دے ہیں کہ ہم جو سختیاں کر رہے ہیں ان سے ہم دین کو دبا لیں گے تو اللہ کا دین نہ کبھی دبا ہے نہ دبے گا تو اکبر بادشاہ نے بھی اسی طرح زلالت کرتے ہوئے بڑا ہلکا ساز و سما رکھ کے دینِ محمدی کا دربار بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنا دربار وہ بے شمال لوازمات اور خوبصورت گتے آرام دے اور بڑی سہولیات کے ساتھ اس نے ترتیب دے دیا اب آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے سمجھ آ جائیں گی کہ دربارِ اکبری کونسا ہے دربارِ محمدی کونسا ہے اقل کے لیے سمجھنے کے لیے اس دماغ کی اقل کی ضرورت ہے اس نگاہ کے شعور کی ضرورت ہے ساری چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں نہیں سمجھنا تو پھر کبوتر جو بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بلی مجھے نہیں دیکھ رہی اور بلی پھر اس کو جپڑتی ہے اور کھا جاتی ہے اسی طرح اگر ہم خرافات کو زیادتیوں کو آنکھیں بند کر کے دیکھتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا یہ وقت کے فیرون سب کو نکل جائیں گے لیکن اللہ اپنے بندوں کو مجاہدوں کو پیدا کرتا رہتا ہے کہ اگر کئی مجمع ایک طرف ہو کر ڈر جائے گا تو ایک اکیلا ہی سب کی حمد باندھ کر سامنے آ جائے گا یہ رب کا قانون ہے اس میں کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں تو اس نے دونوں دربار سجا دیئے کہنے لگا آپ جس کا دل کرتا ہے دربار اکبری میں آ جائے اور جس کا دل کرتا ہے دربار اکبری میں محمدی میں چلے جائے تو پھر وہی بات اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اشاق ظاہری نمود و نمائش کے پیچھے نہیں جاتے انجی چند وقت کے عیش والے کھانوں کے پیچھے نہیں جاتے وہ تو اپنی آخرت کو سوارنے کے لیے اس راستے پر چلتے ہیں جو جنت میں لے جاتا ہے چاہے اس میں مشکل آئے چاہے اس میں سختیاں آئیں چاہے اس میں ازمائشیں آئیں وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں یہی وہ راستے ہیں ان پر آج ہم استقامت کے ساتھ برداشت کر کے چلیں گے تل پل سرات پر اللہ کے فرشتے ہمارے قدموں تلے پر بچھا کے ہمیں آگے گزار دیں گے انجی آج کا تھوڑا وقت استقامت سے گزار لیا تو پل سرات پر گزرنا اتنا آسان ہوگا کہ سمجھ ہی نہیں آئے گی تو جنت میں چلے جائیں گے ایسے پتہ ہی نہیں لگے گا قیامت کے جو دردناک ہولناک مناظر ہم سنتے ہیں ہم ان سے بھی بچ جائیں گے یہ دردناک ہولناک وہ پچاس ہزار سال تک دن یہ ان کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے حبیب کی محبت سے دور زندگی گزارتے ہیں اور جنہوں نے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزاری ہوگی وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگی کوئی پریشانی نہیں ہوگی ابھی آپ باہر سے آئے ہیں تو گرمی ہے دوب ہے پشینہ آتا ہے اندر آئے ہیں تو تھندک ہے اندر آئے ہیں تو تھندک ہے نا کیوں یہ اللہ کا گھر ہے ایسی لگے ہوئے ہیں اور باہر اس کے اوپر دوب پڑ رہی ہے لیکن ہم نے دنیاوی اصباب کے ذریعے اس کے اندر ایسی لگا کے تھندک پیدا کرتی ہے اور حشر کا دن ہوگا اور اتنا ہو ناک منظر ہوگا کہ انسان اپنے پسینے میں گٹوں سے لے کے ناک تک ڈوبا ہوگا اسی جگہ پر اسی بحول میں اللہ کے ولی اللہ کے عرش کے سائے میں آرام سے بیٹھے ہوں گے جیسے آپ مسجد میں بیٹھے ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر نارے گوزیہ نارے پورے لگانے سے یہ زندہ نارے رسالت یہ نارہ کبھی نہیں شوڑنا اس نارے کے ساتھ ہی ہمارے سارے عمال ہیں تو وہ دربار خوبصورت سجا دیا ہے لوگ پھر بھی جو ایمان والے تھے مجدد پاک کے پاس آگئے اب تھوڑا سا میں پیچھے آپ کو لے کے چلتا ہوں یعنی آغاز میں جس وقت غزمہ بدر ہوا تو کفار نے اپنے لیے بڑی اچھی جگہ اپنے حساب سے چن لی یہ اتنی جگہ مسلمانوں کے لیے چھوڑ دی کونوں پہ قبضہ کر لیا سارے معاملات کو کنٹرول کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر دی اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ایمان والوں پر ایسا رحم فرمایا تیز آندھی آئی جتنی مٹی تھی اڑ کر دشمن کی طرف چلی گئی اوپر سے بارش آئی یہ زمین مٹی سے صاف بارش کی وجہ سے سخت پتھری لی ہو گئی وہ مٹی پار کر پانی پڑنے سے انتلدلوہ لگئی یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات ہے اللہ نے یہ نایت کی اچھا اب موجزات تو ختم ہو گئے موجزات ختم ہو چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی موجزات منصوب تھے لیکن ان کا ظہور جس طرح آپ کی نبوت آپ کی رسالت قیامت تک قائم ہے اسی طرح ان موجزات کا بھی ظہور قیامت تک ہوتا رہے گا اب وہ کیسے ہوگا وہ اللہ اپنے ولیوں کے کمالات اور کرامات کے ذریعے دنیا کو دکھائے گا کہ یہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جن کے موجزات آج کرامات کے ساتھ زندہ ہیں اللہ نے آپ کی ہر شیعہ کو قیامت تک زندہ تابندہ رکھنا ہے کبھی کہیں کسی ولی اللہ سے کوئی کرامت رونما ہوتی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ان موجزات کا سلسلہ ہے جو آگے چل رہا ہے جس طرح اللہ کا ولی اس نبوت کے خاتمے کے بعد جو خاتم النبیین کا لکم اور عزاز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیکن قیامت تک اولیاء اکرام علماء اکرام کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراست کا سلسلہ اللہ چلا رہا ہے اسی طرح موجزات کا سلسلہ کرامتوں کے ذریعے چلا ہاں جی اور اس سے کوئی انکاری نہیں ہو سکتا قرآن پہ قرآن کے اندر اس کی دلیلیں موجود ہیں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے وقت کے نبیوں کے امتیوں سے ایسے ایسے کام کروا دیئے کہ جو قرآن میں شامل کروا دیئے گئے اور دلیل لکھ دی گئی کہ جب ان نبیوں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے ان کی امتوں کو اللہ یہ عزاز بخش رہا ہے امام الانبیاء کی امت کو کتنا عزاز بخشا ہوگا تو حضرت مجدد پاک نے اپنے ایک مریض سے فرمایا جاؤ ایک لائن کھینچاؤ اور ایک مٹھی میں مٹی دی فرمایا اس کو اکبر کے دربار کی طرف پھینکا جیسے ہی وہ پھینکی ایسی اندھیری چلی ایسا طفان آیا ایک بگولہ ہوا جایا اس نے دربار اکبری کو تیس نیس کر دیا اور اس کے تخت کو ہوا میں اٹھا کر زمین پر پٹک دیا گیا اور پھر اس کے ساتھ ایسے زخم آئے کہ اسی کے تکلیف میں اس دنیا سے واصل جہنم ہو گیا مار گیا پھر اس کا پتر آ گیا جہین اکبر کا پتر یہ بھی اسی طرح کا تھا یہ بھی اسی طرح کا تھا اس نے بھی بڑی خرافات یہ کیا کا کرتا تھا یہ اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا ہندووں کی عورتوں سے شادی کرتا تھا مسجدیں گرا دی اس نے گائیں کی قربانی پر پبندی لگا دی جو اسلامی قانون تھے ان کو خراب کر دیا اس کا ایک مشیر تھا آصف جا یہ مشیر اچھے مل دے تو زندگی سبر جاتی ہے اور مشیر دو نمبر مل جائے تو تباہی ہی تباہی آتی ہے جس کو اللہ اقتدار دے وہ سب سے پہلے اپنے اوپر اپنے مشیروں کے اوپر نظر رکھیں کہ میرا مشیر دو نمبر تو نہیں ہے آصف جا آصف جا نے بھی یہی کیا اس نے جنگیر کے کان بھرنے شروع کر دی یہ مجدد پاک جو ہے نا یہ تیری تیرے ساتھ مخالفت رکھتے ہیں یہ ایسے ہیں ویسے ہیں انہوں نے کہا کیا کروں اس نے کہا ہے کہ اللہ قید میں ڈال دو اکل کے اندوں کو کیا بتا کہ قید میں ڈالنے سے اللہ کے دین پر کوئی پبندی نہیں لگ سکتی قیدوں سے پبندی نہیں لگتی انہوں کا ڈال دو قید میں وہ قید میں جا کر اندر تبلیغ شروع کر دی جیل میں تبلیغ شروع کر دی وقت گزرتا گیا ایک دن جنگیر اپنے دروار میں بیٹھا ہوا تخت کے اوپر اور مجدد پاک جن کو قید میں اس نے ڈالا ہوا تھا وہ سامنے تشریف لے آئے یہ کام پرے علاقے ہیں یہ تو جیل میں تھے انہوں نے اٹھایا تخت اور اٹھا کر کے اس کو بھی پٹھا دھن گیا اس نے فوری طور پر معافی نامہ لکھ لیا یہ بھی بڑی بہتری ہوتی ہے انسان کو عقل آ جائے عقل آ جائے تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے ظلم کر کے اس پر ڈھائی کے ساتھ قائم رہنا یہ انتہائی خطرناک چیز ہے اس نے فوری طور پر خچ لکھا اس نے کہا جناہم مجدہ صاحب میں اسے غلطیاں ہو گئی ہیں مجھے معاف فرما دیں آپ نے فرمایا غلطیاں تو نے کی ہیں لیکن اس کی رہائی کے لیے پھر آپ کچھ باتیں ماننی پڑیں گی کیا کیا آپ نے شرطیں رکھی اللہ والوں نے یہ نہیں کہا مجھے اتنے پیسے دے دو فلانے ملک میں مجھے شفٹ کروا دو اور مجھے یہ مال دے دو یہ دولر دے دو یہاں سے ملک کو لٹو پیسے کھاؤ باہر نکل جاؤ یہ کونسی بات ہے بھئی ان کی تبلیغ سیکھیں فرمایا سنو اگر تم چاہتے ہو کہ ہم باہر آ جائیں تو میری ساتھ شرطیں ہیں نمبر ایک سجدہ بند کرو سجدہ نمبر دو جتنی مساجد گرائی ہیں ساری دوبارہ تعمیر کرو اور ایک مسجد اپنے دربار کے سامنے دروازے مربر ہو تاکہ جب کوئی آئے پہلے اللہ کی بارگاہ میں آزیرو اللہ کو سجدہ کرے پھر تیرے پاس آئے فرمایا تیسرا تُو نے گائیں پر پبندی لگائی ہوئی ہے زبا کرنے پر اپنے ہاتھ سے گائیں زبا بھی کر اور ساری طرف اعلان کر کے گائیں پر کوئی پبندی نہیں ہے زبا کرنے کی یہ شروع سے یہ پبندیاں یہ کہتے آئے ہیں گائیں ہمارا خدا ہے کیا ان کو بندہ گئے پھر کہا ہے آپ نے فرمایا شرعی نظام کو رائج کرو کافروں سے جزیعہ لو اقام شریعت کو نافذ کرو باطل رسومات کو ختم کرو اور فرمایا اس کے ساتھ ساتھ یہ شرط ہے کہ ہم جیل میں رہے ہیں ہم نے تبلیغ نہیں چھوڑی یہ جتنے قیدی ہیں ان کو اللہ کا قرب مل چکا ہے سب کو رہا کرو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میری جان چھڑو میں جامان نسابار کہہ لگے نہیں ہم تو جہاں جائیں گے اپنے ساتھ سب کو اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک کرتے جائے گے پھر جاگیر نے مانی ان کی باتیں آپ نے مقابلہ کیا اور جس وقت اسے قید میں ڈالا تھا نا آپ کی ساری جائداد پر بھی قبضہ کر لیا کتابوں پر بھی قبضہ کر لیا آج حکمران سوچے کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ علماء کو مشائح کو دینداروں کو قید میں ڈال کے کیا یہ سمجھیں گے کہ اللہ کے دین کو ہم نے روک دیا یہ نہیں ہو سکتا چودہ سو صدیہ گزر گئی ہیں بڑے بڑے ظالم لوگ آئے لیکن دین ہر لمحہ پہلے سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے دین بندوں کا محتاج نہیں ہے بندوں کا محتاج ہوتا ہے تو ماذا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تھا تو کیا دین اب نے ختم کر دی نہیں فرمایا کہ یہ تو قیامت تک کے لئے میں نے اس کو پسند کر لیا ہے اب ظاہری پردے کے بعد پھر خلافہ کا دور آیا اور قیامت تک ولی اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دنیا میں عام کرتے رہیں گے لیکن یہ چیزیں تب سمجھ آئیں گی جب ہم ان کو پڑھیں گے اور جب ہم نے پڑھنا ہی مسٹر چپس اور فرانس اور فلانا فلانا انگریز پڑھنا ہے تو پھر سمجھ تو نہیں آئے گی اگر ہم نے خود کے ایمان کو درست کرنا ہے تو پھر اولیاء اکرام کو پڑھنا پڑے گا ان کی زندگیاں پڑھنی پڑے گی ان کی زندگیوں کی سٹرگل پڑھنی پڑے گی ان کی زندگیوں کے سبر کو پڑھنا پڑے گا ان کی استقامت کو دیکھنا پڑے گا ان کے عمال کا جائزہ لینا پڑے گا کہ کہاں کہا ان کے ساتھ کیا کیا سختیاں بھی کی گئی لیکن انہوں نے ہمیشہ حق کا نعرہ ہی بلند کیا ہے اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کو بھی سہیل عقیدہ ایمان والے حکمران نصیف اور جو حکمران ہیں ان کو بھی ہدایت دیں ہم تو یہ نہیں کہتے کہ تم چلے جاؤ یا مر جاؤ یا کچھ ہو جاؤ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر ان کے حصے میں ہدایت ہے تو ان کے ذریعے ہدایت کو آگے پھلا لیکن ہدایت بھی تب آتی ہے جب اس کے لیے کوشش کی جائے گی جب اس کے لیے تمنہ کی جائے گی پھر انسان کو رزق حلال انسان کمانے کے لیے گھر سے نکلتا کہ نہیں نکلتا یہ تنیہ ہے کہ دکان خرید لی تارہ لگا دیا پیسے آنے لگے جائے اس کو کھولنا پڑے گا اس میں سمار رکھنا پڑے گا اس کے لیے وقت دینا پڑے گا چیزیں خرید کا لانی پڑے گی پھر اللہ تعالی رزق عطا فرمائے گا تو اگر اللہ نے منصب حکمرانی دیا ہے تو پھر اس کو قرآن و سنت کے مطابق پورا کریں وگرنا قیامت کے روز حکمرانوں کو پوچھ لیا جائے گا چھوڑا تو نہیں جائے گا ان کو ایک ایک چیز کا جواب دینا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم نصیم فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ